اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لیں یا پھر سن لیں اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید آج کس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ جمعیرات کے دن اور شب قدر کی رات کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جیسا کہ میری بہنوں اور بائیوں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج شب قدر کی رات یعنی کہ 27 رمضان المباری کی رات ہے تو آج کس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ 27 رمضان المباری کی رات کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ اس کے برکت سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا یہ رمضان المبارک کا آخری اشرا ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے یہ اشرا جہنم سے نجات کا اشرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورا ماہی عبادت اور ریاست میں گزارتے مگر آخری دس دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا یہی وہ اشرا ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا اور اس ماہی مقدس کی آخری رات بھی اسی اشرا میں ہیں جس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت برکات ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری اشرا کی تاک راتوں میں تلاش کرو یوں احادیث مبارک کی روشنی میں اس بات کا توئین ہو گیا کہ یہ بابرکت رات رمضان کے آخری اشرا کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے بعض روایات میں ستائیسویں شب کو لیلت القدر کہا گیا اور سالحین کا معمول تھا کہ وہ آخری اشرا کی تمام تاک راتوں یعنی کہ اکیسویں تائیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں رات میں عبادت کرتے اور ان راتوں میں عبادت میں بہت ہی مشہور رہا کرتے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تمہیں ملا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اسے محروم رہ گیا گویا وہ تمام حیر و برکت سے محروم رہ گیا اور اس کی حیر و برکت سے کوئی محروم بہرہ ہی رہ سکتا ہے باہواللہ سنن ابن ماجرہ حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شبی قدر کو ایمان اور عجر اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے سارے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں باہواللہ سہی بخاری حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گڑوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور جس کسی کو عبادتِ الٰہی میں مشہول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے بغفرت کرتے ہیں میری بہنوں اور بائیوں خوش نصیب لوگوں کو یہ رات نصیب ہوگی آپ بھی اس رات سے فائدہ اٹھا لیں اللہ رب العزت کی ذات سے حسوسی دعا مانگیں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگیں یہ رات بہت ہی ببرکت ہے اس رات سجدے میں سر رکھ کر اللہ رب العزت کی ذات سے حسوسی دعا مانگیں رو رو کر مانگیں گر گرا کر مانگیں نہائیت آجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے رمضان المباری کی آج ستائیسوی شب کو کرنا ہے میری بہنوں اور بائیوں رمضان جا رہا ہے رمضان کی ستائیسوی شب کا یہ بادشاہ وظیفہ ہے جو کوئی یہ عمل یہ وظیفہ کرے گا اس کے پاس بہت ہی زیادہ دولت آئے گی دور دور سے لوگ آپ سے ملنے کے لئے آئیں گے آپ لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں گے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ رمضان المباری کی ستائیسوی شب میں ضرور کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے اس عمل کی برکت سے آپ کی قسمت جھاگ جائے گی دولت رزق آپ کے پیچھے آئیں گے رزق کی تنگستی کا خاتمہ ہوگا اللہ کریم کے قرم سے آپ کی مشکلات آسان ہوں گی میری بہنوں اور بائیوں آپ کے ساتھ صورت احلاص کے پڑھنے کے حاصل فائدہ شیر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ اس رات میں صورت احلاص کو پڑھیں گے تو آپ پر اللہ کے غزب کے دروازے بند ہوں گے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے اللہ رب العزق کی ذات آپ کی رزق کی تنگستیوں کو ختم فرما دے گا آپ کی مشکلات آسان ہوں گی اللہ پاک اپنے غیب سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صورت احلاص کو پڑھتا ہے گویا اس نے تہائی قرآن پڑھا میری بہنوں اور بائیوں کھلے سہن میں یا مسجد کے سہن میں ان کے کھلے آسمان کے نیچے آپ نے کھڑے ہو کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر صورت احلاص کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی جائز حاجت کے لیے کرنا ہے اور یہ عمل آپ دن کے وقت کسی وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ شب قدر ان کے لالت القدر کے رات میں یہ عمل یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کے کرم سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بے برکتی حتم ہو گھر کے اندر مال اور عزق آ جائے کسی سے مانگنا نہ پڑے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا میری بہنوں اور بائیوں آپ نے یہ صورت احلاص کا حاصل عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی ہر تنگ دستی حتم ہوگی آپ رب کریم سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی آپ اللہ کریم سے جائز مقاصد کے لئے دعا مانگیں پریشانیوں سے نجات کے لئے رزق کی تنگ دستی کے لئے اگر نوکری کا مسائل ہے کاروبار کی مسائل ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کی عمل یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ آپ شب قدر کی رات میں یہ عمل یہ وظیفہ کریں اس کے لئے آپ سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں درود پاک پڑھ کر آپ نے اکتالیس مرتبہ صورت احلاص پڑھنی ہے اور یہ صورت احلاص آپ نے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے سر پر دھایا ہاتھ رکھ کر صورت احلاص کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو نہ صرف دنیا میں فائدے حاصل ہوں گے بلکہ آہرت کے فائدے بھی حاصل ہوں گے میری بہنوں اور بائیوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر کھلے فضاء میں کھڑے ہو کر کرنا ہے اول میں آہر میں درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی بھی جائز مقصد کے لئے حسوسی دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ صورت احلاص کی برکت سے رب قریب آپ کی تمام تنگستیوں کو حتف فرما دے گا آپ کی تمام پریشانیاں حتف ہوں گی آپ اللہ رب العزت کی ذات سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی میری بہنوں اور بائیوں رمضان مبارک جا رہا ہے اس رمضان سے فائدہ اٹھا لیں ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو اس لئے اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں اپنی قسمت کو بدلیں اگر آپ اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ صورت احلاص کا یہ عمل یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو دنیا بھی فائدے بھی حاصل ہوں گے اور آخر کے بھی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ